ہلو دوستان و مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے یہ چھے دن سے چارہ نہیں کھا رہی ہے چھے دن سے بیمار ہے کھانا پینے سب کچھ تیاغ دیا ہے اب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں اس کو کیا بیماری ہے اس کا علاج کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے اس کو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے یہ بہن سے اس کی کیس سٹری ہے کہ یہ ایڈوانس پرگنینٹ ہے اور اس نے پچھلے چھے دن سے چارہ نہیں کھایا ہے اور اس نے بیانے کے لکشن کیے تھے جو بعد میں ختم ہو گئے اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کیا پریشانی ہے موسیقا ہے میں نے چلئے کا کہا ہے ہم اچھا ہے سب چل آپ ان سے چھٹھتایا آپ اس کو باہر کچھے میں لائے گیا اور کچھے میں لانے کے بعد اس کی کاسٹنگ کی گئی اس کو گرائے گیا اور اس کو جو تورسن تھا وہ 360 ڈگری کے آس پاس پایا گیا اور اس کو ہم رائٹ سائیڈ میں تورسن پایا گیا جیسا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ 99.99% جو تورسن ہوتا ہے وہ رائٹ سائیڈ کو ہی ہوتا ہے تو رائٹ سائیڈ میں ہی اس میں تورسن پایا گیا ہے تو رائٹ سائیڈ کو یہ لٹائی ہے اور اس میں پلٹی جو ماریں گے اس میں جو پلٹا ماریں گے اس کو جو روٹیٹ کریں گے وہ بھی رائٹ سائیڈ میں ہی کریں گے تو تھری سکسٹی میں چار پلٹوں کی جنت پڑتی ہے چار پلٹی اس میں مارنی پڑھیں گی کبھی کبھی تین میں کھل جاتا نہ تو چار پلٹی مارنے کے بعد چار بار روٹیٹ کرنے کے بعد یہ ٹھوڑسن اس کا کھل جائے گا اس کی ترقیب یہ ہے کہ اگلے پیر الگ بانتے ہیں اور پچھلے پیر الگ بانتے ہیں بہت ہی پیار سے اس کو بٹھالا گیا ہے بٹھالنے کا طریقہ دیکھ لیا آپ نے بیٹھنے کے بعد کیسے اس کے پیر باندھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایوٹرائن ٹھوڑسن میں سب سے زیادہ پشوکی مرتیوں ہوتی ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں پشوکی موت ہوتی ہے اس موت کا کارڑ ہے کہ لوگ دونوں طرف پلٹے مار دیتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھوڑسن کونسی سائیڈ میں ہے تو آج میں پورا راج اس میں کھول دوں گا کہ پلٹا ایک ہی سائیڈ میں لگے گا اگر جس سائیڈ میں ٹھوڑسن ہے اسی سائیڈ کو لگے گا یہ ہم اب اس کو چیک کر رہے ہیں ہر روٹیشن میں چیک کر رہے ہیں ایک روٹیشن سے پہلے چیک کیا اب ایک بار اس کی پلٹی ماری پھر ہم اس کو چیک کر رہی ہیں یہ پوری ٹیم ہے مسٹر سنجے ہیں اور سنجے کے ساتھ کئی لوگ ہیں جو ٹھوڑسن کی باری کیا سیکھ رہے ہیں کہ ٹھوڑسن کو کیسے کھولا جاتا ہے اور یہ دوسری پلٹی کیلئے ہم نے تیاری کر دی چونکہ یہاں بھی ٹھوڑسن نہیں کھولا ہے یہ پھر ہم نے اس کو چیک کیا ہے اور یہاں کے بعد پھر ہم اس کو پلٹی لگوانے جا رہے ہیں اور یہ خاص بات یہ دیکھئے کہ پلٹی ہم ایک ہی سائیڈ میں لگا رہے ہیں اگر ٹھوڑسن نہیں کھلا تب بھی اس در کوئی لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ فیل میں کام کرتے ہیں وہ پلٹی دونوں طرف لگاتے ہیں ٹھوڑسن ہم نے جب کنفرم کر لیا ہے کہ رائٹ سائیڈ میں ہے تو پلٹی رائٹ سائیڈ میں لگا گی پھر ہم نے ان سے کہا ہے کہ بھئی منیش اور یہ راجی مونو شیف الدین یہ پلٹ رہے ہیں ادھر سے ادھر کوئی گھوما رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بکری کو ہم پلٹی مان رہے ہیں یہ ٹیم کافی مجبوط ہے مستر مونو ہے مونو گوجر یہ سب کافی ایکسپرڈ ہیں بحث کو گھوانے میں گرانے میں لٹالنے میں تو کہیں کوئی دکت نہیں آتی ہے یہ ہم نے پھر اس کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹوڑسن کھلا یا نہیں کھلا نہیں کھلا پھر ایک پلٹے کے لیے پھر ہم نے کہا ہے کہ ایک پلٹا اور ماری ہے اب ہم پھر اس کو چیک کریں گے ہر بار ہمیں چیک کرنا ہے ایسا نہیں ہو کہ ہم بگر چیک کریں پلٹا لگوا دیں پھر دوسری طرف کو اس کو ٹورسن ہو جائے ٹورسن لگ جائے دوسری طرح کو اگر بچے داری گھوم گئی تو بہت دکت ہوگی یہ بار بار آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ ٹورسن جب کھل جاتا تو اس کے بعد محس کو کھڑی کر دیتے ہیں اور محس کھڑی ہونے کے بعد میجک ریجلٹ آتا ہے محس تورنت چارہ کھانا شو کر دیتی ہے ابھی پشو مالک سے بھی ہم بات کریں گے یہ دیکھئے یہ لاسٹ پلٹی ہم لگوارا ہے یہاں کے بعد چونکہ ٹورسن لگ بک کھل چکا ہے اور یہاں کے بعد ہم اس کو کھڑا کرائیں گے ہم نے ان سے کہا ہے پیر کھولیے اور پیر کھولنے کے بعد یہ بہت کھڑی ہوگی اور پھر کھڑے ہونے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے پھر اس ٹینڈنگ پوزیشن میں اس کی بھارڈ ڈال کے دیکھیں گے کیا ہوا کھلا یا نہیں کھلا یہ دیکھئے نوربل ہوگئی محض کھڑی ہوگئی کھڑی ہونے کے بعد کھونٹے پہ چلی گئی اور اب ہم ایک بار پھر پرویجائنل ہاتھ ڈال کے دیکھیں گے کہ اس کا ٹورسن کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے اگر ٹورسن کھل گیا تو انگولی پاس ہونے لگیں گی اور یہ ترنت ریلیش مل جائے گا اس کی پہچان یہ ٹورسن کھلتے ہی یہ چارہ کھاتی ہے تو چارہ کھانے دیا جائے اور اس کی بچے کو نہیں نکالا جائے چونکہ اس کی لگامینٹ بلکل دوبارہ ٹائٹ ہو گئے چار پانچ دن پہلے اس کی لگامینٹ لوج تھے پھر ٹائٹ ہو گئے تو اس کو ہارمنال تھیرپی دے کر اس کو پھر یہ دیکھئے لوج کیا جائے گا چارہ کھاتی رہ گی اور دوبارہ سے جگہ بن جائے گی اور بچہ باہرہ جائے گا ٹورسن کھل گیا ہے اب ہم پشو مالک سے آپ کی بات کرائیں گے یہ کتنے دن سے چارہ نہیں کھا رہی تھی اور اب ٹورسن کھولے ہوئے کتنا ٹائم ہوئا اس کا پل ایک گھنٹہ ایک گھنٹے میں چارہ کھانے لگ گئی کب سے نہیں کھا رہی تھی کتنے دن ہوگے چھے دن ہے چھے دن کتنے دیر پہلے ٹورسن کھولا ہے ایک گھنٹے پہلے ایک گھنٹے پہلے آتھو آتھ کھانے لگ گئی جی کتنے دن سے چارہ نہیں کھا رہی تھی چھے دن اب چارہ کھایی اچھے دن ہو گئے تھے ابھی بچہ نکالنے سے پہلے کھانے لگ گئی تورسن کھولتے ہی کھانا کھانے لگ گئی آہاں تورسن کھولے ایک گھنٹے پہلے کھولا ہے ایک گھنٹے پہلے کھانے لگی چلو کھانے دوشکو سرم نگے